بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناخن کا بڑھانا کیسا ہے شریعت متحرہ میں اس کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور یہ کہ کتنے دنوں تک زیادہ سے زیادہ ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں اس تعلق سے شریعت اسلامی یا کیا کہتی ہیں یہ دونوں چیزیں اس کلپ میں میں ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ العزیز اس کے بعد اس تعلق سے ناخن کے کاٹنے کے تعلق سے ناخن کے بڑھانے کے تعلق سے آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس رہ جاتا ہے تو نیچے کمنٹس بوکس کے اندر آپ ضرور ہمیں لکھیں انشاءاللہ العزیز آپ کے ڈاؤٹس کو ضرور کلیر کیا جائے گا ناخن کاٹنا ہے یا بڑھانا ہے اس تعلق سے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھتے ہیں بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 5889 عن ابی بریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من الفطر الختان والاستحداد ونطف الابت وتقليم الاظافر وقص الشارب او کما قال علیہ الصلاة والسلام حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالی عن نسیم مربی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں پانچ چیزیں پیدائشی سنت میں سے ہیں نمبر ایک خطنا کرنا جو بچے کا خطنا ہوتا ہے نمبر دو زیر ناف کے بال موڑنا زیر ناف کے بال صاف کرنا جو آپ کے جو دونوں پیروں کے بیچ کے اندر جو بال ہوتے ہیں اس کو صاف کرنا نمبر تین ناخن کاٹنا ناخن تراشنا نمبر چار اہنٹر آمز کے بال جو بغل کے بال ہیں اس کو اکھیڑنا اور نمبر پانچ موچھوں کو تراشنا ٹریم کرنا تو یہ وہ پانچ چیزیں پیدائشی سنت میں سے ہیں جن لوگ کے ناخن بڑے ہوتے ہیں ان سے کراہیت بھی محسوس ہوتی ہے اور یہ فطرت کے بھی خلاف ہے انسانی فطرت کے خلاف ہے آپ جانوروں کو دیکھیں ان کے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اشرف المخلوقات انسان جانوروں کی مشابہت اختیار کرے انسان جانوروں جیسے اپنے شکل و صورت کو بنا لے جانوروں کے چیرے پہ بال ہوتے تو بڑے کے بڑے ہو رہے ہیں ناخن بڑے کے بڑے ہوتے جا رہے ہیں لیکن اگر انسان بھی کرنے لگ جائے یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمائے بعض وقائے کرام نے ناخن بڑھانے کو حرام تک لکھا ہے زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں تک ہم رکھ سکتے ہیں اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیتے ہیں مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر ہے فائف ڈبل نائن عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال وقت لنا فی قص الشارع و تقلیم الازفار و ندف الابط و خلق العانت ان لا نترک اکثر من اربعین لیلہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مربی ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے موچھے کاٹنے بغل کے بال اکھیڑنے ناخن تراشنے زیر ناف کے بال مونڈنے کا وقت مقرر کیا گیا ہے کہ ہم چالیس رات سے زیادہ ان چیزوں کو نہ چھوڑیں تو زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ چالیس رات چالیس رات سے پہلے پہلے آپ کو ان چیزوں کو جو بتائی گئی ہیں موچھ ناخن بغل کے بال زیر ناف کے بال ان چیزوں کو تراش لینا چاہیے کٹ لینا چاہیے یہ نہایت ضروری ہے طبی ماہرین بھی اس تعلق سے بہت احتیاط برتنے کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناخن کو نہ بڑھایا جائے کیونکہ اس کے اندر سب سے زیادہ جراسیم چاہے آپ کتنی بھی سفائے کرنے لیکن جراسیم ہم کو دکھتی نہیں ہیں تو اس کے اندر رہنے کے چاند سے زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ چالیس دن تک رکھنے کی زیادت ہے قواہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ ہر ہفتے ان چیزوں کو کٹ لینا چاہیے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو پندرہ دن میں اور نہیں تو جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے یہ آخری حد ہے اس سے زیادہ ایک دن رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کے توفیق ادا فرمائے اس کلیب کو اپنے دوست حباب عزیز اقربہ رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل افضل ویزن کو سبسکرائب کرنے کے بعد پیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر مفید معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے مجھے اپنی خصوص دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ